پاکستان اور بھارت ایٹلیٹک کی دنیا میں بھی روایتی حریف بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے اشتر ندیم اور بھارت کے نیرچ چوپڑا کے درمیان جیولن تروں میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی جو جنگ شروع ہوئی ہے اس سے اب عالمی سطح پر بھی لوگ نہ صرف اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں بلکہ اس سے لطفندوز بھی ہو رہے ہیں پیرس اولمپک اس کی تازہ مثال ہے جہاں پاکستان کے اشتر ندیم نئے اولمپک ریکارڈ کے ساتھ بھارت کے سٹار جیولن تروں سے آگے نکل گئے اور سونے کا تمگا جیتا پانل میں اشتر کی دوسری تھرو نہ صرف 92.97 میٹر دور گئی بلکہ اپنے ساتھ نیرچ سمیت دیگر ایتلیٹس کی گول میڈل حاصل کرنے کی کوششوں کو بھی دور پھیک آئی اشتر کے اس کارنامے کی اس وقت دھوم ہے اور پاکستانی عوام انتہائی خوش ہیں اشتر کو حکومت اور دیگر حلقوں کی جانب سے کرونوں کے نقد نامات گاڑیاں اور پلوٹس وغیرہ مل چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے کرکٹ اور ہکی کی طرح اشتر اور نیرچ کی روایتی حریب بننے کی کہانی زیادہ پرانی نہیں یہ بات ہے دو ہزار سولہ کی جب بھارتی شہر گوہاتی میں ہونے والے ساؤٹیشنگ گیم میں اشتر اور نیرچ پہلی بار ایک دوسرے کے حریب بنے تھے یہاں نیرچ نے بیاسی اشاریہ دو تین میٹر کی تھرو کے ذریعے گول میڈل جیتا تھا جبکہ اشتر کے حصے میں کانسی کا تمگا آیا وہ اٹھتر اشاریہ تین تین میٹر کی تھرو کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اسی سال ہوچیمن سٹی میں ہونے والی ایشین جونئر چیمپنشپ میں پھر دونہ جیبلن تھرو کی ٹریک پر آئے نیرچ ستتر اشاریہ چھ سفر میٹر کی تھرو کے ساتھ دوسری پوزیشن پر رہے جبکہ اشتر ندیم نے تہتر اشاریہ چار سفر میٹر کی تھرو کے ذریعے کانسی کا تمگا حاصل کیا دوہزار سولہ میں ہی ان دونوں کے درمیان تیسہ مخابلہ ورلڈ انڈر ٹوائنٹی ایٹلیٹک چیمپنشپ میں ہوا یہاں نیرچ نے سونے کا تمگا جیتا مگر اشتر پوڈیم پر جگہ نہ بنا سکے ان کی پوزیشن تیسوی رہی دوہزار ستر میں بھارت کے شہر توبینشور میں ایشین ایٹلیٹک چیمپنشپ ہوئی یہاں بھی نیرچ چوپڑا بازی لے گئے انہوں نے گول میڈل حاصل کیا جبکہ اشتر ندیم ساتھ وے نمبر پر رہے پھر اگلے تین عالمی اور ایشیای ایونٹ میں بھی نیرچ نے گول میڈل جیتے ان میں دوہزار اٹھارہ میں گول کوسٹ میں ہونے والا کامن ویل گیمز دوہزار اٹھارہ میں ہی جگہارتہ میں ہونے والا ایشین گیمز اور ٹوکیو اولیمپک شامل ہیں ان ایونٹ میں ارشد کی پوزیشن آٹھویں تیسری اور پانچویں تھی دوہزار بائیس میں ورلڈ اٹھلینٹ چیمپنشپ میں نیرچ نے سلور میڈل جیتا ارشد پانچی پوزیشن پر آئے اسی سال ارشد ندیم نے برمینگم میں ہونے والے کامن ویل گیمز میں ریکارڈ تھرو کے ساتھ سونے کا تمغا اپنے سینے پر سجایا مگر انپٹ ہونے کے سبب نیرچ چوپڑا اس ایونٹ کا حصہ نہیں بن سکے تھے پچھلے سال ورلڈ اٹھلینٹ چیمپنشپ میں ارشد ندیم نے نیرچ چوپڑے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی جب نیرچ نے گول اور ارشد نے سلور میڈل جیتا اب پیرس اولیمپک میں ارشد اور نیرچ کے مخابلے کو پوری دنیا نے دیکھا جس میں کولیفائنگ راؤنڈ میں ارشد ندیم نے 86.59 میٹر کی تھرو کر کے فانل کے لیے کولیفائی کیا جبکہ نیرچ نے 89.34 میٹر کی تھرو کے ساتھ ارشد کو دسویں مرتبہ پیچھے چھوڑتے ہوئے پیتلکن مارکے میں جگہ بنائی پھر فانل میں سب نے دیکھا کہ ارشد ندیم نے دیگر گیارہ اٹلیٹس کو اپنی شاندار تھرو کے ذریعے بے بس کر دیا انہوں نے فانل میں دو مرتبہ 90 میٹر سے زائد کی تھرو کی اور آخر کار گیارہوے مخابلے میں نیرچ چوپڑا پر پتا پائی موسیقی